سورہ نور سورہ نمبر چوبیس ٹھونٹی فور آیت نمبر تیس میں کہا گیا ہے کہ مرد کو گزے بسر کرنا چاہے مثال کے طور پر کوئی بھی خواتن کو دیکھا اور کچھ غلط خیال آیا تو اسے گزے بسر کرنا چاہے ٹی وی کے اوپر اگر ایک نیوز ریڈر آدھے گھنٹے کے لیے نیوز دے رہی ہے اور بیس منٹ وہ ٹی وی کے اوپر ہے اگر کوئی آدمی وہ عورت کو دیکھتے ہو میک اپ کے ساتھ اس کے دماغ میں کچھ نہیں ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے کچھ پرابلم ہے آدمی میں آپ لڑکی کو بیس منٹ تک دیکھے آپ کے دل میں ہلچل نہیں ہوتی ہے مطلب آپ میڈیکلی بیمار ہے میرے ساب سے وہ الگ بات اتنی ہلچل ہوتے آپ کو عادت ہو گئی تو ہلچل کم ہوتے لیے اس کا مطلب نہیں کیا ہے ہلچل ہونا ہی چاہیے نہیں ہے خاتون نیوز انکر کو بیس منٹ تک ٹی وی پر خبریں دیتے ہوئے مستقل دیکھتے ہیں اور آپ کے ذہن میں کوئی گندہ خیال نہیں آتا ڈاکٹر کو دکھانے کی ضرورت جو ایک تبلیغ کرنے والا کرے گا تک میں اپنا سر پیٹ رہا ہوں کہ اس پر کیا کہا جائے ساکر نائک پاکستان میں موجود ہیں اور بہت زیادہ کنٹروورشل اسٹم بن چکے ہیں بہت زیادہ کنٹروورسی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے خواتین کو لے کے کچھ سٹیٹمنٹ دی ہیں اور عجیب عجیب سر باتیں کر رہے ہیں کبھی فیمیلز کے حوالے سے جو باتیں وہ کرتے ہیں لیکن کون سا طریقہ ہے اب تو پہلے ہی بہت بگڑے ہوں ہیں ایک مولوی جو مدرسہ کلچر کا اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے اور انہی کی وجہ سے ہمارا معاشرہ تباہی کی طرف جا رہا ہے اب وہ لڑکیوں کی بات ہوگی نام ایرم تو پھر آپ فیمیل آنکرز کو انٹرویوز دے رہے ہیں آپ ایر سیال میں کیپٹن کے ساتھ تصویریں کچھو رہے ہیں ساتھ آپ ایرو اسٹرسس کے ساتھ بھی تصویریں کچھو ڈاکٹر زاکر نائک صاحب جو ہیں وہ بڑے خفا ہیں نہیں ڈاکٹر زاکر نائک صاحب آئے ہیں بڑی اچھی بات ہے ان کا وجود بڑا برکت ہے ہم ان کی گفتگو سن رہے ہیں اور کچھ ایک غفہ آ جاتا ہے کیا مسئلہ آپ کو زاکر نائک سے مسئلہ نہیں ہے وہ ان کو مسئلہ ہے پاکستان سے کنٹری کارڈ وہ کھل آپ اسٹیج پہ کھڑے ہوتے ہیں اسٹیج پہ کھڑے ہو کے آپ بولتے ہیں یہ ہے انڈیا اور یہ ہے پاکستان کون ہو سنتو لو وہ کیا کہہ رہا ہے وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ تم زلیل ہو آپ کہہ رہا ہے نارا ہے تکبیر اللہ اکبر زاکر نائک میں نے کہا فیتنہ نائک کیا ہے فیتنہ نائک باتیں کر رہے ہیں کبھی فیمیلز کے حوالے سے جو باتیں وہ کرتے ہیں کون سا طریقہ ہے کہ جو اب تو پہلے ہی بہت بگڑے ہوں ہیں پہلے ہی ہمارے حالات مطلب چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بلکہ کس کوئی بات ہوتی بھی نہیں ہے لوگوں کی جانے چلی جاتی ہیں اب اس طرح کی باتیں اگر آپ کر رہے ہیں ہمارے پاکستانیوں کے سامنے وہ کہیں گے بھئی ہمیں تو وہ تو ساتھ یہ لگا دیں کہ مولانا زاکر نائک صاحب نے ہمیں بتا دیا تو وہ جب مولانا لگ جاتے ہیں تو پھر تو کچھ بھی مطلب کریں وہ لیجٹیمنٹ ہو جاتے ہیں صرف کیا کرنے کے لیے بلائے ہوں دیکھیں جی اس کے بارے میں مختلف تھیریز ہیں ایک تھیری یہ ہے جی کہ ملکی حالات چونکہ خاصے آہ انسٹیبل تھے تو عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے انہوں نے اسے یام دا لیا ہے دوسرا یہ ہے کہ کچھ وہ کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے جی کہ چونکہ انڈیا کا فورن منسٹر آ رہا ہے تو انہوں نے اس کو بھی یہاں بلالیا ہے بیلنسنگ ایکٹ کے لیے یا کچھ تھوڑا سا بارال یہ بھی ایک ویو ہے پھر کچھ کا خیال ہے کہ بیسی ہمارے ہاں یہ کافی عرصے سے سلسلہ چل رہا ہے جی کہ امام کعبہ کو بلالو یا کوئی مصری عالم ہے تو اس کو بلالو یا کوئی مولوی ہے کسی ملک کا اس کو بلالو آ کے جناب تقریریں کرے عوام کو چورن کھلایا جائے مذہب کا یہ بھی ایک یہاں پہ سلسلہ چل رہا ہے تو ان سب چیزوں میں سے کچھ ہو سکتا ہے یہ تینوں چیزیں بھی ہو سکتی ہیں تو اس لیے اس کو بلالیا گیا ہے ذرا تھوڑا سا بتانے کے لیے بھی کہ ہم ایک عالم کو بلال رہے ہیں اور وہ عالم آ کے آپ کو اسلام سکھائے گا تو وہ اپنی ایک طرح سے یہ اچیومنٹ بھی سمجھتے ہیں یہ لوگ جو ہیں تو یعنی تاہر القادری کو بھی تو انہی لوگوں نے پروموٹ کیا تھا بلکل تاہر القادری کو انہوں لوگوں نے پروموٹ کیا تھا زیاد حامد کو ہمارے اسی کلاس کے لوگوں نے پروموٹ کیا تھا بلکل اور آہ بعد میں پھر وہ اور لوگوں نے بھی پروموٹ کرنا شروع کر دیا مختلف لوگوں کو خادم حسین وزوی کو پروموٹ کیا بلکل ڈیل پی والے ہاچ تو یہ انہوں نے کہا جی کہ اب اس کو لاؤ یہاں پہ اور اس کو تھوڑا سا ایک پلیٹ فارم پروائیڈ کرو یا آ کے اپنی باتیں لوگوں کو بتائے لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ کہ وہ باتیں بڑی پرانی ہو گئی ہیں آپ بلکل یعنی یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک جگہ پہ ایک اجتماع ہو اور اس میں سرجکل سپیشلسٹ بھی ہوں اور اس پہ جناب آہ میڈیکل سپیشلسٹ بھی ہوں اور گیسٹرو انٹالجسٹ بھی ہوں سائیکیاترسٹ بھی ہوں اور آہ آپ کے بڑے بڑے سرجنز بیٹھے ہوں نیورو سرجنز بھی بیٹھے ہوئے ہوں اور وہاں پہ ایک بندہ آ کے تو جو یونانی طریقہ علاج ہے اس پہ لیکچر دینا شروع کر دیں یا ایورو میڈک پہ لیکچر دینا شروع کر دیں یا ہومیوپیتھی پہ لیکچر دینا شروع کر دیں تو ان کے کیا تاثرات ہوں گے یا کیا فیل کریں گے وہ تو ہمارے ہاں اب بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بڑے انلائٹن ہو چکے ہیں وہ حالات اور واقعات کو صحیح تناظر میں دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں اب ان کو آ کے اگر آپ کہیں کہ پندرہ میرٹ تک کسی لڑکی کو آپ اگر دیکھیں اور آپ میں تحریک پیدا نہ ہو تو آپ کسی ڈاکٹر کو جا کے اپنا معاینہ کرائیں اب آپ اس قسم کی باتیں کریں یا آپ یہ کہیں کہ جو عورت شادی نہیں کرتی وہ بازاری عورت ہے بلکل بلکل یہ بات کریں آپ یا آپ کہیں جی کہ پی آئی یہ جو ہے نا یہ تو بڑی فضول ائر لائنز ہے اس نے مجھے ڈسکاؤنٹ نہیں دیا اب یہ باتیں جو ہیں یہ باتیں اگر آپ یہاں پہ آ کے کریں گے اور ایکسپیکٹ کریں گے کہ لوگ تالیاں بجائیں تو لوگ تو آپ کو جوتے ماریں گے اور اب میڈیا پہ یہی ہو رہے ہیں پاکستان سے مسئلہ ہے مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جو نظر آیا ہے وہ نظر ہی آ رہے ہیں انڈیا بھی ان سے کوئی خوش نہیں ہے بہت سی پابندی ہیں ان کے اوپر انڈیا خوش نہیں ہے انڈیا میں رہ کر وہ سب کچھ کر رہے ہیں انڈیا خوش نہیں ہے نہیں وہ ملائشہ میں رہ رہے ہیں کافی ٹائم سے سر انڈیا میں تھے نا بعد میں پابندیاں لگیں ہیں چلیں چلیں میرا خیال ہے کنٹری کارڈ نہیں کھیلنا چاہیے وہ انڈیاں ہیں یا کچھ بھی ہیں کنٹری کارڈ میں نہیں کھیل رہا اب آپ حیران رہے ہیں ہمارے لیے وہ مہترم ہے بلکل ہے لیکن ہمارے مہترم مہمان ہیں لیکن مہمان میزمان کو زلیل نہ کریں کنٹری کارڈ وہ کھیل آپ اسٹیج پر کھڑے ہوتے ہیں اور اسٹیج پر کھڑے ہو کے آپ بولتے ہیں کہ یہ ہے انڈیا اور یہ ہے پاکستان مطلب آپ اسٹیٹ ورسس اسٹیٹ نہیں کہہ رہے آپ انڈینز ورسس پاکستانی کر رہے ہیں لو پاکستانیوں کی تظلیل کر رہے ہیں اور آپ اس میں آپ دہت دینی چاہیے عقل پر دیکھیں ہمارے ہیں شخصیت پرستی اب اس شخصیت پرستی کی انتہاؤں کو چھونے والا وہ نیچے جو اسٹیج کے بندہ کھڑا ہوا تھا اور وہ تمہاری بیزتی ہو رہی ہے تمہیں زلیل کیا جا رہا ہے اور تم کہہ رہے ہو نعرہ ہے تکبیر اللہ اکبر کون ہو بھائی کون ہو سنتو لو وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ تم زلیل ہو آپ کہہ رہے ہو نعرہ ہے تکبیر اللہ اکبر پڑھ گیا فتنہ ابھی سے ابھی سے پاکستان میں اور عبی چاہیے فلم فور چاہیے اس بات کا تجاج کریں اور ہمارے جتنے بھی مفتیہ ہیں ان کو پاکستان باہر نہیں نکالیں فتوہ جاری کریں اور ان کو شریع Water میں لے کر جائیں ورنہ اس سے پہلے اس کو پاکستان سے پاکستان سے ڈکال دیں نکال لیں ظاہری بات ہے وہ فتنہ ہے کہ جیسے آپ اتنے لوگ کھڑے مجھے کسی کنٹری میں دو سو ایک ملکوں میں کسی نے بھی اس کو سٹین گیس آئی تک ایک دن کے لیے بلایا پاکستان نے تیس دن کے لیے بلا لیا پورے سطر والی سٹین گیس کا خرچہ ہم اٹھا ہے میرے پیسے یہ قوم کے پیسے اس کو بھائی پتا جا رہا ہے بھائی میری بات سنو اس کو کیوں بلایا جب ہمارے پاس اپنے بولانا مفتی موجود ہیں اتنے مدرسیں موجود ہیں آپ کرلو پاڑ آپ کنورشن کو اچھا سمجھ رہے ہو داکٹر اسرار سے بڑا کون ہے جس نے مسلمان کی ہو اس ٹیم اچھا جو چلا گیا اس کے مطلب ہے یہ بات ہی نہیں ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے وہ پبلکی پروپٹی ہے آپ یہ برداشت کریں گے پروپٹی کو جیسے مرضی یوز کیا جائے پروپٹی کا مطلب بھی آپ کو بتا میں کہہ تو رہا ہوں آپ پھر بیعت کیوں کر رہے ہیں آپ پتہ نہیں ایک چیز کا آپ پھر بیعت کیوں کر رہے ہیں بھائی آلم اگر غلط بار کرنے کا تو اس کا بھی جواب ہوگا عالم کی بہن الگ ہے عام بندے کی بہن الگ ہوتی ہے کیا بہنوں میں فرق ہے ہاں جی ٹیکس دیتے ہیں ہاں جی ٹیکس دیتے ہیں پچھلی پہ دے رہے ہیں پانی پہ دے رہے ہیں کھانے پہ دے رہے ہیں میڈیسن پہ دے رہے ہیں اپنی بھی بہن بیٹی ہوگی اس کو کیوں یہ ورڈ یوز کرنے کی ضرور پر پاکستان کو تو فل فور اس کو نکال دینا چاہیے پھیکنا چاہیے انڈیا کی طرف بھی تاکہ انڈیا والے وہیں اس کو گرفتار کریں کہ اگر اتنی اچھی عادتیں ہوتی ہیں تو وہ پیش ٹی وی کبھی نہ بند ہوتا یہ وہ ایسے مڑ سے شادی کریں جس کی بیوی آلیڈی ہے یا وہ بازاری آورت بن جائے بازاری آورت اتنا سخت لف میں انگلیش میں بولتا ہوں پبلک پروپٹی لوگ اعتراف لیتے میں کہتا ہوں اس سے اچھا لف میرے پاس ہی نہیں اینہ دکھا رہا ہے نہیں جب آپ کمپیریجن کر رہے ہیں تو بھر آپ ضلیل کر رہے ہیں آپ کمپیریجن کر رہے ہیں کہ مجھے انڈیا میں اسپیکٹ ملتی ہے پاکستان میں نہیں ملی ایک ہندو ملک جہاں پر آپ کہتے ہیں کہ شدت پسندی ہے یہ ہے وہ ہے دنیا کی ہزاروں برائیوں اس میں نکالتے ہیں مگر وہ مجھے زیادہ رسپیکٹ دیتے ہیں وہاں کی سٹیٹ نہیں دیتی وہاں کے لوگ دیتے ہیں بھائی سٹیٹ ہی انہوں نے کہا مودی غلط ہے لوگ اچھے ہیں یہاں پر بھی کہتے ہیں کہ مجھے لانے والے غلط ہیں ابھی آپ گیسٹ ہیں کہتے ہیں مجھے لانے والے غلط ہیں کیوں نہیں کہا موظم وہاں کی ائر لائن بھی سٹیٹ کا معاملہ یہ ہے پہلے وہ ائر انڈیا تھی اب وہ جو ہے وہ لوکل ہو چکی ہے مگر وہاں کے یہ معاملات بھی ریاست ہی دیکھتی ہے نا بھائی وہاں پر جب کوئی سٹیٹ گیسٹ ہوتا ہے تو انہوں نے ائر انڈیا جو ہے انہوں نے کہا ہوگا نا کہ یہ ہماری ریاست کا مہمان ہے ہم پے کریں گے ان سے مت لینا تو وہاں پر نہیں ہوتا نا ان کے ساتھ اگر یہاں پر ہو رہا ہے تو ان کی تکلیف وہ یہاں پر آ کر آئے تھے توقعات ان کی بہت زیادہ ہائی تھی مگر انہوں نے جب یہ یہ سادہ سا رویہ دیکھا کیونکہ ہم بہت مشہور ہیں نا دنیا میں پاکستان اپنی مہمان نوازی کے لیے پوری دنیا میں جانا جاتا ہے یہ مہمان نوازی کی ہے ان کے ساتھ کہ ان سے آدھا کرایا مانگ رہے ہو اور وہ سٹیٹ گیسٹ ہیں اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ کوئی مہمان یہاں پر آتا ہے اگر اس کو کچھ برا لگتا ہے تو وہ برے کو برا بھی نہیں کہے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں جب ہمارے یہاں پر آتا ہے کوئی کھانوں کی تعریف ہوتی ہے یہاں کی ثقافت کی تعریف ہوتی ہے تو بھائی آپ برے کو برا کہنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے ایک بند کمرے میں گلا کرتے شکوا کرتے جو کرتے اور جو برا ہے اسے برا کہتے انہوں نے مجھے برا کہا ہے پاکستانیوں کو برا کہا ہے پاکستان کو برا کہا ہے ایک طرف پندرہ سولہ کو انڈیا کے لیڈرشپ پاکستان میں آئی ہے اور دوسری جانب دیکھتے ہیں کہ زاکر نائک ایک مہینے کے لیے پاکستان میں ہے ہر شہر شہر یونیورسٹی جو ہے وہ ویزٹ کر رہے ہیں بچوں کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں لیکن یہ بات چیت پاکستان کو پسند نہیں آ رہی وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ڈاکٹر زاکر نائک کو پہلی فرصت میں نکالو ڈاکٹر زاکر نائک جس کا نام ہے اس کا دوسرا نام تو فتنہ نائک ہونا چاہیے فتنہ نائک فتنہ نائک کی واپڑا ہے دیکھیں اس کی حرکتیں دیکھیں جی اس نے کونسی اس طرح کی کتاب ہے دنیا کی جو اس نے نہ پڑی ہو دیکھیں علم کو پڑھ کے آپ جاہلیوں والی بات کریں جاہلیت سے بھی آگے ایک لفظ ہے وہ میں وڈیوز نہیں کرنا چاہ رہا اس سے بھی آگے آپ چلیں گے آپ کو شرم نہیں آ رہی سب سے پہلے تو مجھے یہ حرانگی ہے کہ سٹریٹ گیسٹ کا مطلب کیا ہے پاکستانی جس کو مرضی سٹریٹ گیسٹ بنا دیتے ہیں ہمارے میں ہمارے باز دوستو جیسا کہ آپ نے یہ ویڈیو دیکھا اگر آپ جاکھر نائک کو دیکھیں اینکر سے اگر وہ بات کر رہا ہے تو اینکر سے آئی کانٹیک نہیں کر رہا وہ ایسا کر رہا ہے جی ایسا ہے کی کوئی اگر اینکر بیس منٹ کے لیے بھی ٹی بی کے سامنے آتی اینکر یہ بیٹھی ہے ٹھیک ہے تو اس کے مند میں جو اس کو دیکھتا ہے تو اس مرد کے مند میں اینکر کو دیکھ کے گندی گندی خیال آتے ہیں دیکھو یار یہ سوچ ہے نا یہ تالیبان کی سوچ ہے اپیسلی خیال آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے یار ایسا تو پھر فیمیلز جو ہے مرد کو دیکھے گی بیس منٹ تک تو مہیلہ کے اندر خیال نہیں آئیں گے مرد کے اندر ہی خیال آئیں گے خیال آگئے تو کیا وہ جھبڑ گیا کیا وہ مرد مطلب کیا کرنا کیا چاہتے ہو تم یار اس سے ہوگا کیا ہوگا کیا مرد آئے گا تو بھائی تم نے تو مردوں کو بھی نہیں چھوڑا یار آپ مرد کو دیکھ کے بھی کسی مرد کو خیال آنے لگا تو کیا ہوگا کیا مطلب اس لوجیک سے جا کرنا ایک ثابت کیا کرنا چاہتا ہے بتاؤ اب مان لو کوئی بومنز برکھا میں ہیں سیریسلی برکھا میں اور اس کا کر بھی دیکھے پیچھے سے اس کا شیپ دیکھے اس کا اتنا بڑا بیک دیکھے تو بھی مرد کو خیال آ سکتا ہے تو کیا کروگے مطلب خیال آنے سے کیا ہوتا بھائی وہ کیمیکل لوچا انسان کے اندر ہوتا ہے وہ بومنز کے اندر بھی ہوتا ہے کسی کو دیکھ کے اٹریکٹ ہونا اور وہ ہر جو مطلب میل فیمل چاہے وہ جیو جنتو ہو کوئی بھی ہو وہ ہوتا ہے تو وہ کیمیکل لوچا کا اس سے کیا لینا دینا ہے سیریسلی خیال آتا ہے اوفوڈیسلی خیال آئے گا کوئی وہ جو محلہ انکر ہے کوئی وہ ننگی تو بیٹھی نہیں ہے وہ پروپر خیال کر کے بیٹھی ہوگی تو بھی سامنے والے کوئی خیال آتا ہے تو وہ تو آئے گا مطلب اس سے کیا ثابت کرنا چاہے تو اگر ماللو وہ جو ٹی وی دیکھ رہا ہے وہ چینل پلٹے گا وہ کسی اور چینل میں دیکھے گا کسی اور دھرم کی لڑکی کو دیکھ کے اس کو خیال آئے گا تو وہ صحیح ہو جائے گا یہ سیریسلی یار یہ لوگ کیا کیا پرموٹ کرنا چاہتے ہیں دیکھئے جو بھی ایک بات ہے کہہ رہا ہوں میں ڈیفنیٹلی کہہ رہا ہوں اس میں جہادہ تھا پاکستان اس کے ساتھ اگری کریں گے پاکستانی اگری کریں گے ایسی سوچ کچھ تالیبان کے تالیبان بولتا ہے کی بومنز کو پڑھنے کا حق نہیں ایک ہی سکول میں محلہ اور بومنز نہیں جا سکتے ہیں بومنز ٹیوی میں اینکرنگ نہیں کر سکتی ہیں بومنز کو یہ نہیں بومنز گھر میں کی بل رہے ہیں کھانا بنایا بچے پیدا کر رہے ہیں اس طریقے کی ان کی سوچ ہے تو اب میں کیا کہا دوں میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ جا کھر نائک کہ اس ویڈیو کے جو نو نے کومنٹ کیا ہے اس کے بہت سارے سپورٹر بھارت میں بھی بیٹھے ہیں مسلم definitely ہیں بانگلہ دیس میں بھی ہیں وہ نہیں چاہتے کی بومنز ٹیوی پر آئے کیونکہ ان کو بومنز کو دیکھ کے گندے گندے خیال آئے ہیں بھئی تم کسی تم پھر ورن دیکھ لو کہ تو تمہیں گندے خیال آئے ہیں تم کچھ بھی دیکھ لو کہ تو تمہیں بکری دیکھ کے بھی گندے خیال آج آدھیں جوب بہت سارے کیسز آتے ہیں تمہیں بکری دیکھ کے بھی گندے خیال آته تو اب کیا ب� سکتے بتاؤ میرے سال biz جس طریقے کی چیز ہے بول رہا ہے اس طریقے کی چیز ہے اگر آج کے یہ بات دیکھیں گے تو definitely ان کا رویو چینج ہوگا اور اس طریقے کی چیز دیکھ کے میرے حساب سب اسلام سے دور جائیں گے جیسے لوگ اگر اسی طریقے continue بات کرتے رہیں گے تو بہت اچھا یہ چیز آپ کو کیا کہنا ٹاپک پر کومنٹ میں اپنی رائے دیجئے چینل کو سبسکرائب کرئے اور پلیز کوئی بھارتی مسلم جو جاکر ناک کا سپورٹر چیز کو ڈسکرائب کرئے کومنٹ میں اور بتائے کہ بھائی اگر ایسا گندے کھیال آتے ہیں تو پھر بکری